مہترین جناب محمد وسیم صاحب تھامیہ آپ کیا ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائیت پر یاد فرمایا السلام علیک بڑے اہم سوال آپ نے دو کی پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ حضرت ابو طالب سے مطالب اور حضرت امیر ماریہ رضی اللہ علیہ وسلم کے مطالب اہل سنت کے حقائد کیا ہے دیکھئے ابو طالب کے مطالب اہل سنت کے جماعت کا عقیدہ یہ ہے اعلیٰ حضرت امیرہ سنت مولانا شاہ احمد رضاقہ فازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس پر مکمل تصریف ہے اور اس میں اتنے جملے نپے کھلے جو آپ کی ضرورت پوری ہو جا وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فازل بریلوی نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے آخر نے یہ فرما کہ ابو طالب میرے پیٹا تم میرے کان میں کلمہ پر لو تاکہ میں کل قیامت میں تمہارا شفی بن جاؤں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ یہ لکھی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ایمان نہ لانا تھا نہ لائے اور گناہ بھو کیا جس کی مفضت نہیں اس لئے ہماری یہاں ہماری کتابوں سے کتوب اہدہ سنت سے ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں پلکہ ایک روایت میں ہے کہ میں نے ابو طالب کو سراپا جہنم میں دیکھا اور اس کو صاحب مشکات نے نقل کیا میں نے ابو طالب کو سراپا جہنم میں دیکھا تو میں نے انہیں کھینچ کر کے تخنوں پر کر دیا یہ تو ابو طالب سے مطالب ہر چند کے بعض لوگوں نے ایمان ابو طالب سے مطالب کتابی تصنیف فرمائیں لیکن مفتاب قول اہل سنت جماعت میں یہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں اور یہ بات کبھ انہیں اعتراف کرتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی حمایت اور جناب حضور صلی اللہ علیہ السلام کی مدد میں گزاری اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں اب آئیے حضرت امیر ماریہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطالب حضرت امیر ماریہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے علماء نے یہ لکھا کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ اس سے اب انداز لگا لی یہ حضرت امیر ماریہ رضی اللہ عنہ قاطب وحی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے خاص مساہب ہیں کئی مرتب حضور علیہ السلام میں جب وہی نازل ہوئی تو حضرت امیر ماریہ نے ان کی کتابت فرمائی اور حدیث شریف میں امیر ماریہ اور ان کے لشکر کو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کا لشکر قرار دیا مثال کے طور پر مشفات میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام منبر شریفہ جلوہ کر حضرت امیر حسن حضور کے سامنے بیٹھے تھے بچے آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے کبھی امیر حسن کی طرف دیکھ اور فرماتے میرا یہ بیٹا حسن سرطا ان قریب مسلمانوں کے دو جماعتوں میں یہ سوڑوں قرار دا یہ حضور کا ارشاد اب کیا ہوا حضرت علی رضی علیہ السلام کے بعد حضرت امیر حسن حلیفہ بنائے گئے اور چھ مہینے ان کے خلافت کا دور گزا حضرت امیر حسن رضی علیہ السلام میں چند شرائط کے سامنے رکھتے ہوئے حضرت امیر ماریہ سے صلاح فرمائی وہ شرائط کیا ہیں وہ کتابوں میں اور کتب تباریخ میں دیکھ جا سکتے ہیں یہاں اتنا وقت میں غرض یہ کہ چند شرائط پر ان سے مہدہ فرما کر حضرت امیر حسن رضی علیہ السلام اور خلافت کے امور سے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے شیعہ حضرات کے لیے بلکہ اہل سنت کے لیے بھی یہ لنہیں فکریا کہ جو امیر معاویہ کے لیے خدا نہ خواب کا کسی کے دل میں بغض ہو تو مجھے بتائیے حضرت امام حسن امور خلافت سے جس کے بارے میں دستبردار ہو جائیں جن کے لیے ان کے تقریر اور پریزداری میں ہمیں کیا کلام ہو سکتا یہ بات ذہن میں رہت عموماً لوگوں میں جو قدرت پیدا ہوئی وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نامزد کیوں کیا خلافت کے لیے حضرت امیر معاویہ تو یہ اشتحاب تھا کہ میرا یہ لڑکا میرے بعد میں امور سلطنت چلا لے گا اگر آپ کی نظروں سے گزرے تو آپ حضرت امیر 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 سیوتی رحمت اللہ لیے تاریخ الخلقہ پڑھئے تاریخ الخلقہ نے بڑا اندہ کلام اس پر کیا جس سے ہر سنی کے دل کا گرد و غبار جو ہے وہ بالکل ساتھ ہو جاتا امیر 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 ماریہ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا نقل فرمائی کہ جب انہوں نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا اس کے ساتھ انہوں نے ایک دعا کی کہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ میں نے جس کو اہل سمجھا اپنی دانی سمیں میں نے اس کو اپنے پیچھے خلیفہ نامزد کر دیا اگر فی الواقعی ایسا نہیں ہے تو اے مولا تو اس کو ابھی موت دے دے یہ جملہ حضرت امیر معویہ کا سننے کے لائق ہے جس کو آپ امام جلال بن سیوٹی کی تاریخ الخلفہ میں پڑھئے پھر دوسری بات یہ ہے کہ امیر معویہ کے زمانے میں یزید کا نہ ظلم تھا نہ وہ اتنا بگنام تھا امیر معویہ کے وصال کے بعد یہ ساری چیزیں اس میں پائی گئیں اور شریعت کی گرفت جد ہے کہ جب آدمی گناہ کرے ونہ مجھے بتائی کہ شیطان نے جتنی بھی خواست کی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نہیں جانتا تھا کیا ہے قرآن مجید فرقہ نے ہمیں نس ہے وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ وہ تو تھا ہی کافروں میں سے لیکن شیطان پر اللہ تعالیٰ نے تعدیب جب فرمائی جب اسے جرم سرزد ہوا لہذا حضرت امیر معویہ نے اپنی دانیز میں یزید کو یہ سمجھا کہ میرے بعد میں امور حکومت یہ چلا لے گا لیکن تاہم انہوں نے یہ دعا ضرور کی کہ اگر ایسا نہیں جیسا میں کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو امیر المومنین بننے سے پہلے اسے موت دے لے یہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاص کا ثبوت ہے اس لئے امیر معویہ مسلمان ہے مکتفی بحثگار صحابی رسول ہے امام بہاری امام مسلم کے شرائط حدیث لینے میں صحابہ کرام احمد ردوان کے اتنے صفح ہے کہ اتنے شرائط ہیں کسی اور محدث کے نہیں صاحب مشتاب کے اتنے شرائط نہیں پرمزی کے اتنے خصوص شرائط نہیں امام مسلم امام بہاری کا امیر معویہ سے حدیث نقل کرنا ہی ان کے تفور پرداری کے لئے ایک بہت بڑی تلیل